موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشتفی خلق اللہ وسید المرسلین وعلا آلہی والصحبہی اجماعین اللہ کے نام سے آج کے پوریم کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں اکرہ سوسائٹی آئی بی اے کے جو ذمہ داران ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا یہ موضوع بھی انہی دوستوں نے تجویز کیا تھا کہ پوسٹ مورڈنزم کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں یہ موضوع ویسے تو بہت بڑا ہے اور کئی کورسز کا موضوع ہے یہ اور لیکن بعد ہمارے پاس محدود وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ چالیس پہنٹالیس منٹ میں اپنی بات جتنی بھی ممکن ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بار پھر آپ لوگوں کے لئے موقع ہوگا کہ اگر آپ کچھ سوالات کرنا چاہیں یا کوئی اضافہ کرنا چاہیں یا کوئی وضاحت مزید کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کے لئے موقع ہوگا چائنیز زبان کا ایک پروورب ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے وہ گنیاری طور پر جیسے ایک بددعا کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ may you live in interesting times تو ہم جو دور میں رہتے ہیں یہ بھی بہرحال بہت interesting time ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تاریخی ادوار ہوتے ہیں ان کے درمیان جو آپ سمجھ لیں جو اس کی periodization ہوتی ہے یا demarkation جو ہوتی ہے وہ بہت sharp نہیں ہوتی اور مختلف جو epochs جس کو بولتے ہیں یا ادوار جو بولتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گویا داخل ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں تو یہ جو post modernism ہے یہ بنیادی طور پر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں post modernism اور post modernity یا post modern condition post modernism تو بنیادی طور پر جیسے ایک movement ہے ایک style ہے ism جب بھی لگتا ہے کسی چیز کے ساتھ تو اس کے اندر جیسے ایک movement کا تاثر ہوتا ہے اور ایک social آپ سمجھ لیں کہ تبدیلی کا ایک تصور ملتا ہے تو post modernism تو گویا ایک style ہے art میں architecture میں literary theory میں اور اسی طریقے سے philosophy میں اور جو post modernity ہے جس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے post modern condition وہ گویا ایک عہد کا عنوان ہوتا ہے تو جیسے آج یہ بات لوگ کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ we may اور may not be post modernist but we all are living in a post modern age یا post modern era کہ لیں یا condition کہ لیں تو یہ جو دور ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک transition کا دور ہوتا ہے اور جتنی معلوم تاریخ ہے ہمارے پاس خاص طور پر history of ideas کے حوالے سے تو ایک بڑی transition ہوئی تھی جہاں سے philosophy کا گویا آغاز سمجھا جاتا ہے میں چونکہ philosophy کا طالب علم ہوں اور فلسفہ پڑھاتا بھی ہوں تو philosophy جو ionian colony میں جس کا کہا جاتا ہے کہ آغاز ہوا اور وہاں پر کچھ philosophers تھے جن میں Thales تھا انیگزی انیگزی مین تھا اور انیگزی گورس تھا ہریکلائٹس تھا یہ لوگ سامنے آئے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی from my thoughts to no cause اور پھر philosophy کا کہ اہد کا آغاز ہوتا اگرچہ میں ایک تعالی علم کے طور پر اس تھیری کو نہیں مانتا philosophy کے جو کنیادی سوالات ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ existential questions ہیں وہ گویا پہلے انسان کے بھی موضوعات ہیں اور اس کے بعد پھر انسان ان سوالات کے بارے میں سوشتا رہا کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے وجود کیا ہے شعور کیا ہے انسان مجبور ہے یا مختار ہے تو یہ سوالات وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرینیل questions ہیں لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا دور کا آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک بڑی تبدیلی آئی وہ عیسائیت کے ساتھ آئی اور خاص طور پہ جب رومن ایمپرر نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور وہ official religion بن گیا تو پھر وہاں سے کہا جاتا ہے کہ وہ میڈیول ایج یا میڈل ایج اس کا آغاز ہوا جس کی عام طور پہ جو ڈیٹنگ کی جاتی ہے وہ پانچ سو بی سی سے پانچ سو ایڈی سے لے کے پندرہ سو ایڈی تک لگ بھگ اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کی دوران آپ کو معلوم ہے بارمی تیرمی صدی اسوی سے جو ہے وہ رینیسان ارلی رینیسان کا آغاز ہوا اس کے بعد پھر پندرمی صدی میں جو ہے وہ پروٹسٹن ریفرمیشن ہوا اس کے بعد پھر سائنٹیفک ریولوشن آیا اس کے بعد پھر انلائٹنمنٹ کا ایر آیا اور جہاں پہ جا کر کہا جاتا ہے کہ گویا موڈرنٹی کا بقاعدہ آغاز ہوا کیونکہ موڈرنٹی کا ایک اور عنوان جو ہے وہ ایج آف انلائٹنمنٹ بھی ہے اور وہ لگ بگ جو ہے بہت سے لوگوں نے اس کی پیورڈائزیشن کی ہے ایسے سہولت کے لیے کہ انلائٹنمنٹ کو گویا پوری طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیننائز کیا ایمینویل کانٹ نے اور ایک تاریخ کو متعین کرتے ہیں کہ سیونٹین ایٹی نائن جو فرنچ ریولوشن کا بھی سال ہے وہاں سے لے کے اور نائنٹین ایٹی نائن جو برلن وال جو ہے اس کی فال کا دور ہے اس کے بعد جو دنیا دوبارہ سے ستہ ورسی سال کے بعد پھر گویا یونی پولر ہو گئی تھی بائی پولر سے تو یہ ایک ایسے ڈھیلے ڈھالی پیوڈائزیشن ہوتی ہے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشنل دور سے گزر پائیں یعنی جب مای تھوس سے لوگ آس آیا تو وہ بھی ایک بہرحال ترمائل کا دور تھا اسی لئے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب دیوتاؤں کے سے ایک طرح سے آزادی کا تصور پیدا ہوا اور کہا کہ انسان نے اس دنیا اور کائنات کے بارے میں اور انسان کے بارے میں جو تصورات قائم کرنے ہیں وہ اپنے ذہن سے کرنے ہیں دیوتاؤں کی کمک کے بغیر تو اس سے بارحال ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈس آرڈر پیدا ہوا ایک ہائرارٹی ٹوٹی تو پھر سکرات سامنے آیا اس نے پھر کہا کہ انسان اور انسان کا جو سماج ہے اور انسان کے جو اخلاق ہیں وہ کس بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہونے چاہیے اسی طریقے سے جب میڈیول دور جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا اس کے بعد پھر ایک نیا اہد پیدا ہو رہا تھا اور اقبال کا ایک مصرہ ہے نا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے تو اسی طریقے سے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اہد ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا اہد شروع ہو رہا ہے اس کو پوست موڈرن ایرا جو ہے وہ کہا گیا اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا احساس جو ہے وہ کرائسز کا ہے ایکولوجیکل کرائسز بھی ہے مورل کرائسز بھی ہے ٹھیک ہے اور پھر نیوکلیر وارفیر کا کرائسز بھی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایگزسٹانچالیزم میں تھا اور جس طرح ہائیڈگر نے کچھ موڈز کی بات کی تھی تو ایگزسٹانچالیزم کے اندر بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موڈز تھے جس میں انگس تھا انگزائیٹی تھی ڈیسپیر تھا انگش تھی اور نوزیا تھا یہ ایگزسٹانچالیزم کے اندر یہ چیزیں سامنے آئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گیا مزید بڑھ گئیں ان کی سپیڈ تیز ہو گئی اور ایک خاص جگہ پر وہ جا کر ہم کہہ سکتے ہیں رک گئی ایک تو میں نے تھوڑا سا آپ کو یہ عرض کیا کہ کیونکہ پوسٹ مورڈرن کا مطلب یہ ہے کہ جو مورڈرن کے بعد آیا تو ایک طریقہ تو پوسٹ مورڈرنیزم کو سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ مورڈرنیزم کو دیکھا جائے اور پھر اس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس میں پوسٹ کیا ہوا ہے تو یہ جو پوسٹ مورڈرنیزم ہے یا پوسٹ مورڈرنیٹی ہے ایک خاص لحاظ سے اس کو ڈیفائن کرنا آسان نہیں ہے یہ ایسے بہت سے نئے تصورات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا ان کو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ to define is to limit اور پوسٹ مورڈرنیزم بنیادی طور پر یہ ڈیفائے کرتا ہے ڈیفائن ہونے کو اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم thinkers ایسے ہیں جو self-confessed یا self-proclaimed پوسٹ مورڈرنیسٹ ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پوسٹ مورڈرنیسٹ نہیں ہیں جن لوگوں کو پوسٹ مورڈرنیزم کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس view کو subscribe نہیں کرتے ہیں اور چونکہ بنیادی طور پر پوسٹ مورڈرنیزم کا ایک تعریف یہ ہے کہ یہ anti-theri ہے یعنی anti-theri ہر چیز کا anti ہے اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کتابوں کے titles دیکھیں تو بہت سی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ ہوگا the death of اور کئی میں ایسا ہوگا the end of ٹھیک ہے تو مثال کے طور پہ آپ کہلیں کہ the death of God the death of man the death of liberalism the death of secularism the death of truth the death of reality the death of objectivity اسی طریقے سے پوسٹ کا لفظ ہر چیز کے ساتھ لوگ لگاتے چلے جاتے ہیں اور اس میں بھی دیکھیں تصور یہی ہے کہ جیسے ایک کوئی دور تھا وہ ختم ہو رہا ہے تو پوسٹ مورڈرن بجائے خود ایک ہے لیکن اسی طریقے سے پوسٹ سیکولر ہے پوسٹ میٹا فیزیکل ہے ٹھیک ہے اور پوسٹ مارکسسٹ ہے پوسٹ کیپیٹلسٹ ہے اور یہاں تک کہ پوسٹ ہیومن ہے یعنی اب یہ تثبت کیا جا رہا ہے کہ انسانیت جو ہے وہ گویا وہ بھی ایک ایسی کہلیں کہ ایک ایسی جنس ہے یا ایک ایسی نو ہے جس کا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوسٹ مورڈرن ریزم ہے بنیادی طور پر فیڈرک نٹشے کی جو کتاب تھی The Gay Science اس میں جو میڈ مین نے جو اعلان کیا تھا تو ایک تالیبلم کی ایسی سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو Death of God کا اعلان ہوا تھا وہ گویا اس کا نتیجہ ہے Death of Human میں وہ اکتباس آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں بہت وہ طاقتور الفاظ ہیں کہ یہ جو میڈ مین کیا کہہ رہا ہے کہ How were we able to drink up the sea Who gave us the sponge to wipe away the entire horizon Are we not straying as through an infinite nothing Do God's decomposition Do we not feel the breath of empty space اب آپی الفاظ note کرتے جائیں کہ infinite nothing اور اسی طریقے سے empty space Do we not smell anything yet of God's decomposition God's do decompose God is dead God remains dead and we have killed him How shall we the murders of all murders comfort ourselves اب آگے جو بات کہتا ہے وہ اہم ہے یعنی نٹشے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ پوسٹ مورڈنیزم کا ایک لحاظ سے بانی ہے جو اپنے اہد سے پہلے آیا کہتا ہے I come too early He said then My time has not come yet This tremendous event is still on its way Still wandering It has not yet reached the ears of man یہ جو تصور ہے کہ یہ جو خدا معاذ اللہ خدا کی جو وفات ہے یا خدا کے جو قتل ہے اس کی اطلاع ابھی تک یعنی چند لوگوں کو ہے اس bad man کو ہے مجذوب کو تو ہے لیکن عام لوگوں کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچنی شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ پھر وہ popular culture میں بھی آ گئی اور ساتر کے ہاں آئی ٹھیک ہے ہائی ڈگر کے ہاں آئی کیمو کے ہاں آئی کافکا کے ہاں آئی اور یہ اہم بات ہے جو god is dead ہے it's sheerائری بات اتنا بحقوف آدمی تو نہیں ہے کہ اگر وہ god کہتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ god is dead یہ تو contradiction in terms ہے اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو interest ہے وہ خدا میں ختم ہوتا جا رہا ہے مجھے علامہ اقبال کا ایک شیر بلکہ فارسی کا یاد آتا ہے تو اقبال نے کہا تھا کہ رفت سوزے سینے تاتار قرد یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد کہ جو تاتاری قوم تھی یعنی ترق قوم تھی اور قرد قوم تھی اس کے سینے کی جو حرارت تھی جو تپش تھی جو پیشن تھا جو عشق الہی کی آگ اس کے اندر تھی وہ چلی گئی رخصت ہوئی تو ہوا کیا ٹریجڈی کیا ہوئی یا مسلمہ مرد یا قرآن بے مرد مسلمان مر گئے یا قرآن مر گیا ایک ریٹوریکل سا سوال ہے تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان نہیں مرے جب اقبال یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی وہ کرڑوں میں تھے اور قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے وہ تو مزدہ ہو نہیں سکتی تو پھر اس کا جواب کیا ہے کہ میں نہ مسلمان مرے نہ قرآن مرا بلکہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق مزدہ ہو گیا تو یہاں پر بھی نٹشے یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو مغرب کی سوسائیٹی ہے اور جو مغرب کی تہذیب ہے یہ خدا سے غیر متعلق ہو گئی جیسے بہت سے لوگ جو نے سیکولرائزیشن پر کام کیا وہ نے یہ کہا کہ بھئی اس وقت دنیا میں انسانوں کی جو بڑی تعداد ہے چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ غیر مذہبی ہوں تھیسٹ ہوں ایتھیسٹ ہوں ایگنوستک ہوں وہ اپنی زندگی کا جو بڑا دائرہ ہے جس کو نیکڈ پبلک سفیر کہا جاتا ہے وہاں پر وہ جس طرح کی معاملات کرتے ہیں مارکٹ میں اور اکیڈیمیا میں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور جو ہے وہ جوڈیشنری کے اندر اور عدالت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ایسے جیسے خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ جو اعلان کیا تھا نٹشے کے میڈ میں نے وہ بہت انسائیٹ فول تھا اور گویا اسی کی ہم کہہ سکتے ہیں تسلسل ہے اور بہت سے لوگوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ماز اللہ خدا کو ماز دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی absolute truth نہیں ہے اور جیسے اگر ہم ڈریڈا کی روان استعمال کریں تو کوئی transcendental signified اگر نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز ختم ہوتی چلی جائے گی اسی نٹشے نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ you cannot get rid of god unless you get rid of grammar تو جب تک آپ grammar سے جان نہیں چھڑا سکیں گے اس وقت تک آپ خدا سے بھی ماز اللہ جان نہیں چھڑا سکیں گے یہ بہت اہم بات یعنی دنیا میں معاملات کیسے چل رہے ہیں کہ بھئی چیزیں معنی رکھتی ہیں ٹھیک ہے انسانوں کے بارے میں جو ریوائیتی تصور تھا مغربی تہذیب سے پہلے جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ human being is basically a meaning seeking creature یعنی انسان کیا ہیں وہ معنی کی تلاش میں رہتے ہیں معنی کے جویا رہتے ہیں انسان اور اب آپ دیکھ لینا کہ modernity ہے اس کے بعد post-modernity میں انسان کی تعریف کیسے بدل دی انہوں نے کہا کہ human beings basically are pleasure seeking animals تو meaning seekers سے وہ pleasure seekers بن گئے اور player بھی بہت زیادہ sensual قسم کا اور یعنی وہ جو یوٹریٹیرین نظم تھا جرمی وینثم کا اور جو ہے وہ مل کا وہ بالکل hedonistic ہو گیا بہت زیادہ آپ سمجھ لیں corporeal ہو گیا تو اب آپ دیکھئے نا مطلب چونکہ موضوع اتنا بڑا ہے متفضلک باتیں مجھے اس میں کرنی ہیں مثال کے طور پر علم کا جو تصور تھا روایتی تصور وہ کیا تھا علم کی بہت سی تعریفات ہیں ان میں اسے ایک تعریف یہ ہے کہ علم نام ہے subject object correspondence کا یا subject object relation کا یہ ہے علم اسے کہتے ہیں تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو post modern condition ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا تو یعنی موڈرنیٹی ہے تو موڈرنیٹی کا جو بنیادی کلمہ کیا تھا جو ایک sophس تھا نا پروٹو گورس اس کا ایک جملہ ہے وہ گویا موڈرنیٹی کو define کرتا ہے اور وہ کیا تھا کہ man is the mayor of all things ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو post modernism ہے یا post modern condition ہے وہ بھی بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈرک لائٹس کے تصور تھا نا کہ everything is in a flux اور ہر چیز جو ہے وہ آگ سے بنی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تبدیلی کی گویا آپ سمجھیں زد میں ہے اور ہر چیز flux میں ہے کوئی چیز جو ہے وہ constant نہیں ہے کوئی چیز fixed نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے مثال کے طور پر کہ نا subject کے اندر کوئی fixity ہے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ modernity کا سارا جو زور تھا وہ self پر تھا وہ i am ness پر تھا ٹھیک ہے نے دیکھا جو کارٹیزین آپ کو معلوم ہے method of doubt تھا اور جس میں اس نے کہا کہ بھئی مجھے کچھ indubitable foundations پر جو ہے وہ علم کو استوار کرنا ہے اور چونکہ وہ mathematician بھی تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ science کی جو زبان ہے وہ mathematics ہے اور mathematics کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل گیا pure science ہے اور ایک لحاظ سے اس کے جو axioms ہوتے ہیں وہ بنیائے طور پر بالکل certain ہوتے ہیں تو اس نے چاہا کہ جو علم اس دمانے میں تھا جس کو ام العلوم کہا جاتا ہے فلسفہ تو بھی فلسفے کو بھی کسی ایسی بنیاد پہ کھڑا کیا جائے استوار کیا جائے جس پر تشکیق نہ کی جا سکے تو اس نے پھر اپنی ذات کو اور ڈاؤٹنگ کا جو عمل تھا یعنی اس نے کہا کہ بھئی ہمارے حواس بھی دھوکہ دیتے ہیں ہمارا ذہن بھی جو ہے انسان کو گنراہ کرتا ہے اور ہو سکتا ہے جس کو ہم خدا کہتے ہوں وہ کوئی جو ہے ایبل ڈیمن ہو جو ہر چیز کی پتلیاں نچا رہا ہو تو اس نے کہا کہ میں ہر چیز کو ڈاؤٹ کر سکتا ہوں سوائے اس ڈاؤٹنگ کو یعنی اس نے کہا اصل میں تو اس نے پہلے یہ کہا کہ آئی ڈاؤٹ which means that I think میں ڈاؤٹ جو کر رہا ہوں تو یہ ڈاؤٹنگ کا عمل thinking کا عمل ہے اس کو اس نے کہا ریس کوگنیٹاس تو ریس ایکسٹنزا نہیں ہے یعنی یہ میرے جسم کا فیل نہیں ہے یہ میرے ذہن کا فیل ہے اور پھر یہ ہے کہ میں ڈاؤٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اور پھر اس کا مشہور جو کوگیٹو ہے کوگیٹو الگو سم یا سم کہ I think therefore I am اور چونکہ میں ہوں تو میرا ہونا دنیا کو بھی چاہتا ہے کہ دنیا ہو اور میرا اور کائنات کا ہونا یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اس کا خالق و مالک بھی ہو تو اس نے کائنات کے وجود اور خدا کے وجود کے لیے بھی بدل رہا ہے سیلف بھی بھر بھرا ہے اور جیسے جو زیگمنٹ بومن ایک بہت مشہور جرمن سوشولوریس تھا اس نے لیکویڈ کہا ہے اس نے پوسٹ موڈرنیزن کو کہا ہے کہ یہ لیکویڈ موڈرنیٹی ہے لیکویڈ سیلف لیکویڈ کلچر لیکویڈ انٹرٹینمنٹ ہر چیز کے بارے میں اس نے کہا کہ لیکویڈ اور جس طرح میں نے اس کی ہے یہ تاثر ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے تو ویڈ جو ہے اس کی ایک مشہور نظم ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ چیزیں منتشر ہو رہی ہیں یا کومینس منیفیسٹو میں کارل مارکس نے کہا تھا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو تصور ہے اور یہ ہے کہ یہ جو مڈرنیٹی کی اتھاس تھی یہی آ کر گویا ہائپر ہو گئی اس وجہ سے میں یہاں رکھ کر ہی بات از کر گو کہ عام طور پر تصور یہ ہے کہ پوست موڈرن کنڈیشن کیا ہے پوست موڈرنیٹی کیا یہ کوئی کمپلیٹ رپچر ہے موڈرنیٹی سے یا یہ اس کا تسلسل ہے مثال کے طور پہ جیسے کیا یہ پوست موڈرن ہے یا یہ نیو موڈرن ہے نیو موڈرن کہہ لیں ہائپر موڈرن کہہ لیں الٹرا موڈرن کہہ لیں تو ایک طالی علم کی ایسیت سے میں اس دوسرے ویو کا قائل ہوں جس کو پوست موڈرن کہا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ موڈرن دور بلکل ختم ہوا اس کے بعد بلکل نئے سیرے سے ایک نیا اہل شروع ہوا یسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے مطالعہ کیا ان کو معلوم ہے کہ میکس ویبر کا جو تھیسز تھا جو کیپٹلزم کے بارے میں تھا کہ اس میں جو پروٹیسٹین ایزم کی ورک ایتھکس ہے وہ کار فرمائے تو بہرحال میں یہ اس کر رہا تھا کہ اس میں چیز کیا ہے ہر چیز فلکس میں ہے تو جو سبجیکٹ ہے وہ بھی فلکس میں ہے خارج کی دنیا ہے یہ بھی فلکس میں ہے خارج کی دنیا کائنات بھی فکس چیز نہیں ہے اور سبجیکٹ ہے وہ بھی ہر لحظہ بدل رہا ہے اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے علم کی تشکیل کے لیے وہ ہوتی ہے زبان ایک میرا شعور بہت اچھا کہا تھا کہ لینگویج is the house of being تو پھر اگلا اٹیک جو تھا وہ لینگویج کے حوالے سے کیا گیا کہ لینگویج کے اندر کوئی فکس نہیں ہوتی مثال کے طور پر سوشیور کی تھیری ہے کہ یہ تصور غلط ہے کہ جو سائن ہم استعمال کرتے ہیں اور جو سگنیفائیڈ ہے اس کے درمیان کوئی جبری تعلق ہے اور اس میں کوئی نیچرل تعلق ہے اس نے کہا وہ آربیٹری تعلق ہے اور اس کو اور لوگوں نے آگے دریدہ نے بھی استعمال کیا کہ زبان جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر اس کے اندر فکسٹی نہیں ہوتی اور اس طرح آپ کو معلوم ہے یہ ایک دریدہ کی جو تیوری ہے دیکنسٹرکشن تیوری اس میں تصور یہی ہے اس کا بہت مشہور جو جملہ ہے نا کہ there is nothing outside text یا یہ تصور کا inter textuality اور text کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی unit of meaning کہہ لیں آپ وہ تحریر لکھی ہوتی ہے لفظوں کے اندر وہ سبیٹس کے اندر وہ بھی text ہے یہ آسمان بھی text ہے یہ زمین بھی text ہے ٹھیک ہے انسان بھی text ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ تیکسٹ ہے امجد اسلام امجد کا شعر کہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاو ہے تو جو کچھ بھی ہے وہ تیکسٹ میں ہے اور ایک خاص تصور inter text کا مثال کہ تو پھر translation کرتے ہیں تو ہم ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں دوسری سے تیسری میں جاتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ہم مثال دیتے ہیں کہ یہ جو ایک چیز ہے اس کا معنی کیا ہے امجد اور جس کو وہ کہا جاتا ہے التوائ معنی یعنی ایک خاص لفظ ہے اس میں difference بھی ہے اور difference بھی ہے یعنی language کا روایت تصور یہ تھا کہ language جو ہے وہ similarity کی بنیاد پر ہوتی ہے چیزیں ہم ایک جیسی دیکھتے ہیں ایک لفظ ایک آواز نکالتے ہیں تو اس کا ورنہ تو confusion ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم نے ایک خاص جانور دیکھا اس کے لئے cat کا لفظ بولا تو اب ہم جب cat بولیں گے تو وہ ہی جانور مراد ہوگا اگر ہم اس سے مراد dog لے لیں گے تو خلطے مبحث پیدا ہو جائے تو انہوں نے کہا اصل میں یہی بات ہم نے کہی کہ similarity پر قائم نہیں تھی بلکہ difference پر قائم تھی اور دوسری کیا difference پر قائم تھی defer ہوتے رہتے ہیں یعنی غالب کا ایک بہت مشہور شیئر ہے نا کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمائی مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہے بھائیابا مجھ سے تو وہ وہ مانا جو ہے میں اس کی خوج میں ہوں اور وہ آگے سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اقرار society ہے اور اس کا basic domain ہے religious studies ہے تو ہمیں میں اقتربیلم کے طور پر اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اصل میں جو project تھا modernity کا وہ کیا تھا کہ ماذ اللہ یہ پوری کائنات ہے اور کونوں مکان ہے اس کا مرکز خدا کو سمجھا گیا ہمیشہ سے خدا کو سمجھا گیا تو لیکن بار modernity نے آ کر اپنے تہیں یہ کوشش کی کہ ماذ اللہ خدا کو decenter کیا جائے اور خدا کی جگہ انسان کو انسٹال کیا جائے اور اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تصورت تھا کہ مرکز وجود کیا ہے سب سے بڑی بین کیا ہے وہ خدا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا وہ انسان بن گیا اس طرح سے اصل لگتا ایسے یہ کہ modernity یا enlightenment کا جو پورا project ہے بنیادی طور پر خدا سے بھاگنے کے وہ رستے تھے اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو خارج کی دنیا ہے اس کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے باطنی دنیا اس کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے اور جو آخری abode تھی مذہب کے لیے یا metaphysics کے لیے یا transcendence کے لیے یا sacredness کے لیے وہ language کے اندر تھے تو language کو بھی آپ سنجھ لیں اس اس کو بھی flux میں ڈال دیا اور اس کو بھی ڈھیل مل کر دیا اور جس میں نے نٹشے کا جمعہ سنایا ہے خدا سے جان چھوڑانی ہے تو جو معنی کا تصور ہے جو معنویت کا تصور ہے اس سے آپ کو جان چھوڑانی ہے تو یہ لگتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا یہ اگلا حصہ ہے تو یہ میں نے ارس کیا ہے کہ یہ معاملات ہوتے رہے ہیں باقی یسے میں نے ارس کیا ہے کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس دور کو مثال کے طور پر زیاود سردار ایک بہت مشہور لیفٹ کے آدمی ہیں پاکستانی نجاد ہیں انگلینڈ میں برسوں سے کلچرل سریز میں ان کا بڑا نام ہے تو انہوں نے اس دور کو عنوان دیا ہے کہ یہ پوسٹ نارمل ٹائم ہیں اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ایتھوس بھی ہمیں پتہ لگتی ہے مختلف ادوار کی تو جیسے انہوں نے ان کی ویب سائٹ ہے اس میں بتایا ہوا ہے جیسے ایک کلاسک پریئیڈ تھا ایک موڈرن پریئیڈ تھا اس کے بعد پھر ایک پوسٹ موڈرن پریئیڈ تھا اور اب پوسٹ نارمل پریئیڈ اچھے کلاسک وہ کلاسک گریگ کے معنوں میں نہیں بول رہا ہے بلکہ انلائٹنمنٹ کا ایک کلاسک پریئیڈ تھا تو کہتے اس کلاسک پریئیڈ تصور ہے اور یہ ہے کہ انسانیت آگے سے آگے جا رہی ہے اور ایک آپ کو معلوم ہے کہ بہت اپٹیمیسٹک ویو تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ موڈرن کا تصور تھا کہ ای شوف دیر فور آیا ہے یعنی کیپٹلزم کا دور کنزیومر دور اور جیسے کہ آپ کو معلوم کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے وہ اس کی پوری طرح کام نہیں دے پاتی تو اب کیا ہے کہ آئی شوف یعنی کنزیوم دیر فور آیا ہے اور یہ پوسٹ نارمل ٹائمز ہیں جس میں ہم اس وقت دیتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آئے شیئر دیر فور آیا ہے شیئر کا تصور ہے سوشل میڈیا کا تصور ہے وہ ہے تو یہ جو تصور ہے یہ میں ارز کر رہا تھا کہ اس کو ڈیفائن کرنا میں نے شروع میں کہا کہ آسان نہیں ہے اور یہ جیعو دن سردار ہی کہتے ہیں کہ پوسٹ نارمل ٹائمز ہیں اس کے تین سیز بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیاوس ہے اس میں کنٹرڈکشن ہے اس میں کمپلیکسٹی ہے یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے اس کو پوری طرح کمپلیکسٹی کیاوس کنٹرڈکشن اب تھوڑا سا میں یہ اس کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤن بتایا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ موڈرنٹی کے بعد ہے پوسٹ موڈرنٹی یا موڈرنزم کے بعد پوسٹ موڈرنزم ہے میری ناکس رائے میں یہ اس کا تسلسل ہے اور یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے یعنی مثال کے طور پہ موڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کا جو بہت بڑا پرپرنٹ چیمپین ہے اس کے بارے میں وہ خود کہتا کہ موڈرنٹی جو ہے اس دومیننٹ بڑ ڈیڈ دومیننٹ تو ہے بھی لیکن وہ کیا ہے ویسے وہ ڈیڈ ہو گئی ہے ہمارے یہ جیسے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بھئی فلا چیز اس کے دانے مک گئے یعنی ایزا آپ سمجھ لیں کہ ڈسکوز اس کے دن گنے جا چکے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا پوسٹ موڈرنٹی کا معاملہ ہے وہ کس لیے ہے دیکھئی جہاں سے نکل کر آئے تھے وہ تو تھا ٹریڈیشن سے آئے تھے نا یعنی آپ سمجھ لیں کہ پندرمی سولوی سری عیسوی سے پہلے پوری دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں تھیں جتنے بھی مذاہب تھے وہ سارے کے سارے میٹافیزیکل تھے وہ کوئی نہ کوئی تصور حقیقت رکھتے تھے ان میں سے زیادہ تر ایک تصور الہ بھی رکھتا تھا وہ مرنے کے بعد کسی اور زندگی کا تصور بھی رکھتا تھا اور جیسے میں نے حس کیا ہے اگر مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بینگ میں کیا تھا سب سے بڑی بینگ گارڈ کی تھی اب چاہے وہ گارڈ پرسنل گارڈ ہو یا وہ ہندو وں کی دیوائن کانشیس نیس ہو یہ اہم نہیں ہے لیکن بارہ ایک بینگ تھی جو انسان سے ٹرانس انڈنٹ حالت میں موجود تھی اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بینگ ہے فلسفی جانتے ہیں کہ تردیشنل فلسفی میں سب سے پہلے انٹالوجی یا میٹا فیزکس ہوتی ہے اس کے اپل وہ ایکزیولوجی ہوتی ہے اس میں ایتھکس بھی ہے اور انسٹیٹکس بھی ہے تو سب سے بڑی بینگ کیا ہے سب سے بڑی بینگ وہ خدا کی ہے پھر اب خدا جب سب سے بڑی بینگ ہے تو اس کے بارے میں جاننا کہ وہ کیا ہے اور پھر یہ جاننا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ دو سب سے بڑے سوال ہیں وہ خدا کیا ہے اس کی ذات و صفات کی تفصیلات کیا ہیں اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو اس کے لئے سورس کیا ہوگا اس کے لئے سورس ریولیشن ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی اپسٹین ہے وہ گویا ریولیشن پہ بیس تھی وہ تریڈیشن پہ بیس تھی اور چونکہ ویسٹرن سیویلیزیشن بنیادی طور پہ کیسچینٹی سے آئی ہے تو وہاں جو مین سٹریم تھی وہ کیتھولس سیزم تھا ٹھیک وہ چرچ تھا تو میں نے اس کیا بینگ میں خدا اپسٹیمالوجی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے وہ ریولیشن اور پھر اس کے بعد جو ایکزیولوجی ہے جس کے اندر بنیادی طور پہ ایتھکس بھی ایسٹھیٹکس بھی ہے تو اس میں ٹی لاؤس کا تصور بھی آتا ہے سب سے بڑی قدر کیا تھی سب سے بڑی قدر اس دور میں یہ تھی سیلویشن ہیر آفٹر چاہے وہ ہیون کا تصور ہو چاہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ری انکاردیشن کا تصور ہو مکتی کا تصور ہو تو ایک تصور تھا کہ اس عالم سے ماورا ایک اور عالم ہے یعنی آپ پلیٹو کے ہاں بھی دیکھ اس کے ہاں بھی تصور ہمیں ملتا ہے تو وہ تصور تھا اب موڈرنیٹی نے اس کو کیسے تبدیل کیا موڈرنیٹی نے جو ہے بینگ کی سطح پر انسان کو مرکز میں بٹھا دیا انسان سب سے اہم ہے تو مثال کے طور پر جو ایک اوریشن تھی اوریشن آف دیگنیٹی آف مین وہ ایک صاحب نے لکھی پھر اسی طرح سے الیکسانڈر پوپ ایک مشہور شاعر تھا اس کی ایک بہت مشہور نظم ہے اس کی ایک لائن کیا ہے انسان جب سب سے اہم ہے تو انسان کو سمجھنا ہے اور انسان کی تفہیم ہے اور انسان کیسے جانتا ہے تو پھر اپسٹیمولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور انسان کے علوم ٹھیک تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ریزن سب سے اہم ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ سینس ایکسپیڈینس سب سے اہم ہے ریشنل ازم دیکارٹ کے بات سے ریشنل ازم اور ایمپری سیزن کی دو سٹیم چلی اور اس کو پھر سنتسائز کیا آکر کانٹ نے تو اس کی جگہ پر یہ آگئی اور تیسری چیز میں نے کہا ایکزیولوجی یا علم الاقدار اس میں پہلے تصور تھا سیلویشن ہیر آفتر کا جو بدل گیا پراؤگریس ہیر اور ناؤ تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ تھا انلائٹنمنٹ کا یا مڈرنٹی کا یہ فیل ہو گیا اور جیسے یہ میٹشے نے بھی کہا نا کہ گوڈ اس دیڈ ماز اندہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب بیسویں صدی میں بہت سے معاملات ہوئے اور پھر فنڈمنٹرزم کی تحریک بھی چلی اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ ایرانیان ریولوشن آیا افغان جہاد کا معاملہ ہوا اس کے بعد اور بہت سے معاملات ہوئے تو پھر خود جو ہے ویسٹ میں اس طرح کتاب میں چھپی کہ گوڈ is back گوڈ is back یعنی گوڈ ضائفت ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا لیکن یہ ایک تصور تھا اور جیسے کہ آپ معلوم ہے یہ بھی ایک تصور تھا کہ یہ مذہب بغیرہ ہے یہ گویا عزمنہ وستہ جس کو عزمنہ ظلمات بھی کہا جاتا ہے اور آپ معلوم ہے کہ میڈیول کا مطلب ہی نیگیٹیب ہے یعنی وہ جس کے اندر گلومی نیس ہے جس کے اندر بیک ورڈ نیس ہے جس کے اندر انتشار ہے جس کے اندر سپرسٹیشن ہے یہ کیا کیا انہوں نے جب آگے آئے تو آ کر گویا اس کو ایک نیگیٹیف کونوٹیشن اس دور کو انہوں نے خیال تھا ڈر خائم کا بھی خیال تھا فرائٹ کا بھی خیال تھا نیٹشے کا بھی خیال تھا کہ نہیں اب خدا اور مذہب اور ان چیزوں کا دور گزر گیا لیکن ایسا نہیں ہوا ٢٠ی سنچلی نے اس تھیسس کو فالسی فائی کیا پیٹر برگر ایک بہت مشہور سوشولوجیست ہے اس نے کہا کہ نہیں خود ہی اس نے اعتراف کیا کہ سیکولاریزیشن فالسیفائیڈ تو اس نے کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ مڈرنیٹی نیسیسرلی لیڈس ٹو سیکولاریٹی لیکن اس نے اس کو ریوائز کیا اس نے کہا کہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں سیکولاریٹی والی بات غلط تھی پلوریلیٹی کی تکسریت اور اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوسٹ موڈرن ایرہ شروع ہوا کہ کسرت کسرت چیزیں زیادہ میں جو بات اس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کو لگا کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دنیا ہے اور جو انسانیت ہے وہ دوبارہ سے ریورٹ کرے واپس جانے کوشش کرے مذہبی روایت کی طرح تو پھر ایک نیا کھیل کھیلا گیا ایک نیا کھیل کھیلا گیا تاکہ لوگ اس طرف واپس نہ جائیں اور پھر وہ نئی اسطلاحات بنائی گئی یا اس میں وہ عجیب عجیب چیزیں گھڑی گئی تاکہ لوگوں کا دھیان اس روایت کی طرف نہ جائے اور چونکہ اس کی تصویر اتنی خوفناک کھینچی گئی جو ریبت ویسٹ کے اندر بھی ٹیکس بکس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں پچھلے دنوں ایک اینیمیٹڈ جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کلپس پانچ منٹ کا سوکریٹیز کے حوالے سے تھا سوکرات آیا اس نے علم کی اور ڈیالیکٹیکل میتھڈ کی بات کی اور آگہی کی بات چلتی رہی اور اس کے بعد درمیان میں ایک جیسے بلیک آؤٹ ہو گیا ہزار برس بلیک آؤٹ ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے روشنی آئی بیکن کے ذریعہ آئی نیوٹن کے ذریعہ آئی دیکار کے ذریعہ آئی یعنی مثال کے طور پر دو ہائے سیولیزیشن ایک طرف گیکو رومن سیولیزیشن ہے اور اس کے بعد رینیسان کی سیولیزیشن اور انلائٹنمنٹ کی سیولیزیشن اور بیچ میں اندھیرے کا دور تو میں پوست موڈرن کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ خدا سے بھاگنے کا ایک اور طریقہ ہے اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگریس کی بات جب کر رہے ہیں تو پروگریس کوپوریٹ کیا ہے وہ ریگریس ہے تو پسپائی نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ کو معلوم ہے ہمارے جو مارکسسٹ ہیں جو اردو میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا رجت پسند قوت رجت پسند قوت میں ان کے نزدیک سب سے بڑھ مذہبی قوت ہیں کیونکہ دنیا میں جو آخری بڑا یونیورسل گلوبل مذہب ہے وہ اسلام ہے تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں جو الہامی ہیں یا غیر پیچھے ہیں سیدنا مسیح ان کے نزدیک سے پیغمبر ہی نہیں ماذ اللہ وہ ابن اللہ خدا ہیں وہ بھی پیچھے ہیں مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ قرون اولہ کا ایک تصور ہے اور گولڈن ایج کا تصور کیا ہے جس میں پیغمبر اور ان کے اصحاب اور اہل بیعت تھے اس کے اندر ان کو ریگریس لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بیک ورڈ مومنٹ ہے تو پھر اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات آگے چلائی ہے اب جیسے میں نے اس کیا ہے کہ معاملہ بہت پیچیدہ بنا دیا گیا اور پھر امجد اسلام جد کا مجھے ایک جو ہے ان کی ایک نظم بہت اچھی ہے کہ دن رات کے آنے جانے میں دنیا کے اجائب خانے میں کبھی شیشے دھندلے ہوتے ہیں کبھی منظر صاف نہیں ہوتے بہت اچھا جمعہ کبھی شیشے دھندلے ہوتے ہیں کبھی منظر صاف نہیں ہوتے تو یہ جو موڈرن پوست موڈرن کنڈیشن ہے بنیادی طور پر اس نے دونوں کام کی اس نے کیا کیا ہے شیشوں کو دھندلہ کر دیا سبجیکٹ سبجیکٹ کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پروٹین بنا دیا ہے دھیل مل بنا دیا ہے لیکوڈ بنا دیا ہے فلویڈ بنا دیا ٹھیک ہے اور آپ معلوم میں نے کہ یہ خاص طور پر جو بہت بڑا مسئلہ ایڈنٹیٹی پولیٹکس یہ بھی ایک پوسٹ مارڈرن جانرہ ہے اور آپ معلوم ہونا چاہیے کہ جو مارکس سسٹم وہ بہت خلاف ہیں پوسٹ مارڈرن ازم کے کہ یہ بنیادی طور پر سسٹم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ایسا میٹر نیریٹیب تو تھی ہے وہ نیوتار کی دیفنیشن ہے جو اس نے کتاب لیٹ سیونٹیز میں لکھی تھی کہ پوسٹ مارڈرن کنڈیشن ای ریپورٹ آن نالج اس میں اس میں جو دیفائن کیا تھا پوسٹ مارڈرن کنڈیشن کو کیا تھا جو مہا بیانی ہیں جو کبیری بیانی ہیں ان کے خلاف ایک بد اعتمادی اب جو کبیری بیانی کیا ہے مذہب ایک کبیری بیانی ہے تاریخ کا ایک تصور ہگیلین وہ ایک کبیری بیانی ہے مارکسزم ایک کبیری بیانی ہے کیپیٹلزم ایک کبیری بیانی ہے یا اگر آپ کونسپس کی بات کریں تو اوبجیکٹیوٹی ایک کبیری بیانی آئے ترث ایک کبیری بیانی آئے ریالیٹی ایک کبیری بیانی آئے تو یہ جو تصورات ہے اس کے خلاف ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہاں کہ جو مارکسزم ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ شیشے بھنے ہو گئے ہیں یعنی سبجیکٹ ہے اس کو اپنے بارے میں فلویڈ بنا دیا گیا ہے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ فلویڈ سیکشوالیٹی کی جو بات بھی ہوتی ہے الگی بی ٹی وغیرہ کے معاملات ہیں کہ گویا انسان کی آئیڈنٹی بھی جو ہے وہ بھی فلکس میں ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جنڈر سٹیڈی وغیرہ میں پوسٹ مورڈنزم نے بہت زیادہ ان کو بڑھاوا دیا ہے اور سیمون دی بواہ کی جو کتاب تھی سیکنڈ سیکس اس میں جو فیمنزم کی بائبل اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی خاتون وہ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ عورت تو بنتی ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ جو جنڈر ہے بنیاری طور پر یہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہے پوسٹ مورڈنزم اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک لنگویسٹک کنسٹرکشن ہے وہ ایک سوشل کنسٹرکشن ہے وہ ایک پولیٹیکل انجینیرنگ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اسی لئے چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس یعنی ایک تعارف پوسٹ مورڈنزم کا یہ بھی ہے کہ وہ بنیاری طور پر انٹی اسنشل ہے وہ ایسنس کا انکار کرتا انسان کی کوئی ایسنس نہیں ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ existentialism خاص طور پر جو ساتر کا existentialism تھا وہاں سے یہ بات شروع ہو گئی اس نے کہا تھا کہ essence precedes existence بلکہ اس نے کہا تھا کہ existence precedes essence یعنی ترڈیشنل تصور یہ تھا کہ انسان کا ایک essence ہوتا ہے پھر اس کا ایک وجود ہوتا ہے تو ساتر نے کہا کہ existence پہلے essence بعد میں ہے اور man is what he makes of himself کہ بیئے سے انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو بنا دے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ post modernism بنیادی طور پر ایک پوری series تھی counter enlightenment movements کی اس کی culmination ہے یہ بھی ایک تعریف post modernism کا کہ enlightenment میں آپ کو معلوم ہے کہ reason کو بہت اہمیت دی گئی progress کو بہت اہمیت دی گئی science کو بہت اہمیت دی گئی تو اس کے خلاف reactions پیدا ہوئے ایک reaction پیدا ہوا مثال کے طور پر جو جرمن idealism ہے اس میں بھی خاص طرح سے معاملہ ہوا پھر romanticism آیا اس میں انہوں نے جو ہے جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے ایک 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 اعتفا ہوتی ہے sentiments جذبات پر اس کے بعد پھر existentialism اس کا اگلا پڑاؤ تھا پھر اس کے بعد critical theory ہے اس کے بعد پھر post modernism اس کے بعد آتا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ تو شیشے بھی دھنڑے ہو گئے ہیں اور منظر صاف نہیں ہوتے منظر جو ہے وہ دھنڑا گیا ہے اس کے اندر بہت سی کمی پیدا ہو گئی ہے اب آخر میں بلکل ہم کیونکہ جیسے ایک thumb nail سی باتیں کر رہے ہیں اگر ہم اس طرح دیکھ لیں کہ جیسے تین بڑے discipline ہوتے ہیں جس کے میں نے پہلے بھی بات کی تھی ایک ontology ہے ایک epistemology ہے ایک axiology تو میں نے اس کیا تھا کہ ontology میں modernity نے god کو replace کیا man سے تو اب post modernity میں کیا ہے post modernity میں تینوں سوالوں کے جواب میں بنیادی طور پر ایک void ہے ایک خلا ہے اور ایک خاص طرح کا جس کو ہم بولتے ہیں nihilism اور اس nihilism کو بہت سے لوگوں نے پہچان لیا تک یہ ہونے جا رہا ہے تو اسی طریقے سے knowledge کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ علم اس میں قطیت ہوتی نہیں ہے لفظ کا اور sign اور signified کا تعلق ہے وہ arbitrary ہے اس کے اندر کوئی قطیت نہیں ہوتی اور اقدار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بس وہ آپ نے خود تیہ کرنی ہے یعنی ریچرڈ وارٹی کا ایک آرٹیکل ہے اس کا نام ہے کہ ironists and metaphysicians یعنی یہ جو pre-modern تھے جو traditional لوگ تھے جو christian تھے یا مذہبی لوگ تھے وہ بھی metaphysicians تھے وہ بھی چونکہ کچھ چیزوں کو مانتے تھے تو اگر آپ مثال کے طور پہ خدا کو آخری چیز مانتے ہیں تو آپ معلوم ہو جو ہے materialist تھا لیکن وہ matter کو metaphysical چیز مانتا تھا کہ جو آخری حقیقت ہے کیا ہے وہ مادہ ہے ٹھیک ہے تو یعنی آپ سمجھیں لیں ایک لحاظ سے وہ یہ کہتا ہے کہ جو pre-modern تھے جو christian تھے traditional تھے religious تھے وہ میں بھی metaphorsician تھے انہوں نے science کو مقام دے دیا انسان کو مرتبہ دے دیا ایک خاص طرح کی on tick اس کو سپری میسی انسان کی قبول کر لی تو کہتے لیکن اصل میں جو post modern mood کیا ہے وہ irony اور وہ گویا نہ علم الوجود میں کسی آخری ہستی کو چیز کو مانتے ہیں نہ وہ علم میں اپسٹیمولوجی میں علم کی قطیت کو مانتے ہیں نہ ہی وہ نظام اقدار میں کسی جیس کو مانتے ہیں اور اس میں بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑی کبدیلی جو ویسٹ میں آئی اور اس کو وہاں کے لوگوں نے بھی محسوس کیا تو 1980 کے قریبی 87 میں کتاب چھپی تھی The Closing of American Mind جو ہے یہ کتاب بہت مشہور ہوئی تھی ایلن بلوم کی کتاب ہے اور اس نے بتایا ہے کہ ایتھاس کیسے بدل رہی ہے میں بس ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھتا ہوں اس کے شروع میں یہ کہتا ہے کہ کتاب فوسی بی خوضی این ۸ ای ۶ almost every student entering the university believes or says he believes that truth is relative that truth is relative relativism is necessary to openness and this is the virtue the only virtue which all primary education for more than 50 years has dedicated itself to inculcating socialism this is the true belief that truth is relative relative and also as you know by yourself when you say that you know when you think that the means ofabeach the center is the fact of saying that the center is the fact that the center is the fact of the jibout of which is which comes from the approach to the community of which which is emancipation is the concept of emancipation that is the the fact that you will continue to change the context of emancipation which will نکل گیا تو وہاں پر پہلے تو یہ تھا نا کہ جنڈر جو ہے وہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے لیکن مشل فوکو کے ہاں آپ کو جا کے یہ معلوم ہوگا کہ جو سیکس ہے یعنی جو باڈی ہے یہ بھی ایک کنسٹرکٹ ہے اور ہمیں گویا اس کو بھی توڑنا ہے یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں سوشلی اس کو ایڈیسٹ کرنا ہے بلکہ انسانی جسم کے اندر بھی کہ ہم نے فکسٹی بنا دی ہے کہ مثال کے طور پر یہ یہ جو آرگنز ہوں تو اس کو ہم کہیں گے یہ میل ہے اور یہ فینیل ہے کہاں ہمیں اس کو بھی انڈو کرنا ہے اور ٹیکنولوجی آف دی سیلف کی وہ بات کرتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ جو نٹشے سے ہم نے بات شروع کی تھی نٹشے کے ہاں جو ڈائونیزین ہم سمجھتے ہیں کہ سپیرٹ پائی جاتی ہے اس میں پلے ہے پیروڈی ہے ڈانس ہے تو نٹشے کا صحیح وارث جو ہے وہ صحیح معنیوں میں مشل فوکو ہی ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشل فوکو جو ہے وہ ستاون اٹھاون برس کی عمر میں جو ہے وہ ایڈز میں اس کی جو ہے وہ جان گئی ہے اور وہ بھی خود بھی ایک ہومو سیکشول تھا تو گویا وہ جو تہذیب تھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلسفی اس تہذیب کا سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کی اس کی ڈیتھ کس انداز میں ہو رہی ہے اور موریلیٹی کے کس لیول پر وہ پہنچا ہوا ہے آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں یا ہم جو ایڈزیالوجی کہتے ہیں جس میں نے پہلے اس کیا ہے نا پہلے تصور یہ تھا کہ خدا اور تصور یہ تھا کہ the true the good and the beautiful ٹھیک ہے تو true کا تعلق ریالیٹی سے تھا good کا تعلق جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ موریلیٹی سے تھا اور beautiful کا تعلق aesthetics کے ساتھ تھا اور یہ سب خدا تھا ٹھیک ہے truth کی بنیاد بھی خدا ہے reality کی بنیاد بھی خدا ہے اسی طریقے سے goodness کی بنیاد بھی خدا ہے اور beauty کی بنیاد بھی خدا ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ post modernity نے اس سب کو بدل گیا اس نے کہا کہ there is no reality with a capital R there is no truth with a capital T there is no concept of beauty beauty بھی بس جو ہے وہ ایک construct ہے اس کو بھی بدلا جا سکتا ہے باقی جہاں تک عام دنیا ہے اس میں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں post modernism سے وہ بنیادی طور پر popular culture سے ہو رہے ہیں یعنی زیادہ تک لوگوں کو ظاہری بات ہے نہ ontology کا پتہ ہے نہ epistemology کا پتہ ہے لیکن بارحال جو culture industry ہے جس کو خائمر نے کہا نا the culture industry culture industry کے ذریعے وہ جو اقدار ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں اور اس میں بنیادی طور پر کیا ہے وہ ہے aestheticization of life world aestheticize کر دیں life world کو اور رنگ و نور سے بھر دیں اتنا خوشنما بنا دیں اس کے بعد اس کے اندر کسی معنویت یا کسی گہرائی کا تصور جو ہے وہ باقی نہ رہے اور اسی حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ یون بودلات کی تصورات ہیں سی ملاکرا کا تصور ہے اس کا اور پھر hyper real کا تصور ہے تو ہم اس دور میں جیتے ہیں خاص طور پر technology کی وجہ سے اور پھر خاص طور پر social media کی وجہ سے اب جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ reality آہستہ آہستہ گویا رخصت ہوتی جا رہی ہے اور بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ اب تو صورتحال ایسا ہی لگتی ہے کہ reality کوئی رہی نہیں ہے یعنی اب fakes ہی ہیں یعنی اس نے کہا ہے کہ there are original fakes and then there are fake fakes یعنی کچھ جو ہے وہ original fakes ہیں اور کچھ fake fakes ہیں تو بلکل پیور جو reality ہے وہ کہیں پائی نہیں جاتی تو یہ باہر کچھ چیزیں ہیں اور اس کی وجہ سے جو post modern ethics پر ایک کتاب لکھی زگبنٹ بومن نے اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے life in fragments کہ جو زندگی ہے وہ بلکل ٹکڑوں میں بٹی وی اور اکائی سے محروم ہے آخر میں آج میں ایک اور جگہ پر بھی کتا پڑھا تھا اکبر آبادی کا جو ایک کتا ہے اس پر ہم بات ختم کرتے ہیں تو اکبر کیونکہ colonial era میں رہے اور انہوں نے دیکھا اس جدید تہذیب کو تو وہ shatter ہو گئی تھی unity وہ حکومت جاتی رہی اور نظام قضا چلا گیا اور ادارے ختم ہو گئے تو وہ جو تبدیلی آ رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب آ کر بہت مکمل ہوتی جا رہی ہے تو اکبر کہتے ہیں کہ حواس مختل سمجھ پریشاں عمل میں سستی قدم میں لغزش کبھی کوئی شوق رہنما ہے کبھی کوئی پالیسی ہے غالب میرے مشاغل کی کچھ نہ پوچھو کہ میں ہوں دور فلک میں اکبر اب آخری مصر سنیے مقیم دیرو مرید شیخو اسیر قانون و مہو مغرب کتنی دیویجن کہ وہ دیر میں مقیم ہیں اور کسی شیخ کے کسی صوفی کے جو ہے مرید بھی ہیں اور قانون جو ہے اور ریاست اور اس کا جو قانون ہے اس کے قیدی ہیں اور مہو مغرب اور مغرب کے دلدادہ ہیں اس کے اندر جو ہے اس کی فیسینیشن میں پڑے ہوئے باقی ایک بات چونکہ یہ اکراس سوسائیٹی کے ہے تو اس میں ایک تصور ہمارے ہاں بہت سے جو اہل مذہب ہیں وہ باز وقات خوش ہوتے ہیں کیونکہ پوسٹ مورڈن جو کرٹیک ہوئی ہے موڈرنیٹی کی نا اس سے خوش ہوتے ہیں اور جیسے ہمارے ہاں ایک مذاق کی بات ہوتی ہے نا کہ بھئی دوست کا دوست یعنی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو چونکہ جو مذہب ہے یا مذہبی روایت ہے تو موڈرنیٹی نے انلائٹنمنٹ نے اس کو ماجنالائز کر دیا اس کو بالکل کھڑے لائن لگا دیا تو انہوں نے آ کر گویا اس کو بریڈنگ سپیس دی ہے اس نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ کسی کو پریولیج حاصل نہیں ہے ہائرارکی کا انکار کر دیا تو گویا مذہب کو بھی گویا کچھ سانس لینے کا موقع مل گیا لیکن میں ایک تعلیم علم کے طور پر یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ جو پوسٹ مورڈرن کنڈیشن ہے پوسٹ مورڈرنیزم ہے یہ زیادہ فیٹل ہے نفس مذہب کے خلاف کیونکہ وہاں بارحال کچھ نہ کچھ انکرنگ تھی کچھ نہ کچھ میں نے روٹی کے بارے میں کہا کہ کچھ میٹا فیزیکلیٹی پائی جاتی تھی لیکن یہ جو دور ہے یہ تو بالکل ہی ہر لحاظ سے یعنی اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بحثیں یہی ہو رہی ہیں کہ what is meant to be human اور پوسٹ ہیومنیزم کی بات ہو رہی ہے اور انسان ہونا اب مارد خطر میں ہے یعنی کم اس کے موڈرنیٹی میں انسان کو تو بارحال ایک بڑا شرف دیا گیا اور بڑا اونچھا مقام دینے کی کوشش نہیں کی لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ انسان کی بھی death جو ہے وہ واقع ہو گئی تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا آپ لوگ نے جائے گفتو کو سنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ